حضرت آواز آ رہی ہے جی جی فرمائیے حضرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں پوچھنا تھا روزے پر کیا سوال ہے آپ کو کیا آپ علیہ السلام علیہ وسلم اپنے روزے مبارک میں حیات ہے یا نہیں آپ کا نظریہ کیا ہے اے تو رہلے حدیث ہو جی آپ آلے حدیث ہیں اور ہمارا حقیقت اور نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جو ہے وہ آیات نہیں تو بیٹا آپ کو چاہیے تھا آپ کسی آلے حدیث عالم سے مسئلہ پوچھتے تھا کہ آپ کو فائدہ ہو آپ آلے حدیث آپ علماء آناف سے مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کو فائدہ کیسے ہوگا میں بہترہ سب متاثر ہو ہونا مجھے سمجھ بھی نہیں یعنی آپ اپنے مذہب پر کمزور ہوئے ہیں آپ اپنے عقیدے پر کمزور ہیں اسی لئے پوچھنا چاہ رہے ہیں بس متاثر ہوں اور اگر کلائے مختہ ہو اس طرح تو کیون سی وجہ تھی جو آپ کو متاثر کی ہے اس عقیدے پر لانے کے لیے وہ ذرا وجہ فرمائیے تاکہ میں اسی کو لے کر آگے سمجھا سکوں آپ کو دراصل وہ دوست تھا وہ ساتھ لے گیا تھا تین دن کے لیے جی اللہ کے راتے میں اچھا بس واس اتنے کے لئے تھوڑا سا مجھے اس بات میں ڈاؤٹ ہوا اور پھر نبی کی بھی خصوصیت تھے فام انسانوں سے مجھے تو یہ نظریہ لیکن دلیل کوئی اس طرح کی نہیں مل گئی آپ کے میں نے یوٹیوب پہ بھی بیانات وغیرہ سنیں اس معاملے میں چیکن میں نے سوچا کہ اگر میں لائے واف سے بات کروں اس میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بیٹا آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں جی جی محمد علی محمد علی بیٹا آپ آل حدیث ہیں تو میں آپ کو بھی صحیح حدیث پیش کیا دیتا ہوں مسلم شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھ سٹھ ورکے کی بائیں سائٹ بنتی ہے قدیمی کو تبخانہ کراچی سے چھپا ہے یہ جو چھاپا ہے اسی کتاب میں ہے یہ کتاب الفضائل ہے اور باب فضائل موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ان انس نذی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت علی موسیٰ لیلتا اسری بی عند الكثیب الاحمر وہو قائم یسلی فی قبری حضرت انس فرماتی ہے کہ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب میں نے میراج کی رات سفر کیا اس رات میں نے سرخ ٹیلے کے قریب یعنی زمین پہ چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی فرامین کے ساتھ ساتھ حضرت پاک کی یہ صحیح حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے یہ انبیاء کرام کی وفات کے بعد حیات پر ایک بہت بڑی دلیلوں میں ایک دلیل ہے بے شک کی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر بردی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سلام علیکم اور میں ذرا نا اس بات پہ بھی یہ جو قرآن میں ہے کہ اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں کہ شہیدوں کو ملدہ مت کہو یہ زندہ ہے ان کو اللہ کی طرف سے رضب پھلتا ہے اس معاملے پر میں اگر اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو کئی دلائل ہیں بیٹا آپ کئی دلائل ہیں آپ نے آل حدیث کہا تو اس لیے میں نے حدیث پاک پڑھ دی اور آپ کے سامنے صحیح حدیث پڑھ دی بات ٹھیک ہے مجھے صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ والیکم والیکم والسلام ورحمت تبارک الَّذی نزل الفرقان على عبدهی لیکون لیلعالمین نذیرا